اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاطمہ صحیح ڈی ایس ڈی جیٹل سے سپورٹس کی نیوز کے ساتھ پاکستان نے افغانستان کو ون ٹی میچ میں شکست دے دی اس حوالے سے میچ میں کیا کچھ ہوا اور سوشل میڈیا سارفین اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یہ جانتے ہیں نسیم شاہ نے فضل فاروقی کے آخری اور میں درکار گیارہ رنز ایک کین پہلے بنا کر اپنی ٹیم کو نہ صرف دوسرے ونڈے میں جیت دلوائی بلکہ سیریز میں بھی دو صفر کی فیصلہ کن سبکت حاصل کی نسیم شاہ کی اننگز کے خاص بارتی ہے کہ انہوں نے افغانستان کے خلاف فضل حق فاروقی کے آخری اور گیارہ رنز کی اننگز اس سے قبل گزشتہ برس ایشیا کپ میں بھی کھیلی تھی اور اپنی ٹیم کو جیت سے ہم کنار کروایا تھا اس کے علاوہ نسیم شاہ کی جانت سے جیت کی خوشی کا انداز بھی بلکل وہی تھا جو انہوں نے گزشتہ برس ایشیا کپ میں جیتنے کے بعد ظاہر کیا تھا افغانستان کے خلاف میچ کے بعد نسیم شاہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہے تھے اور ساری پین نے ان کو خوب دات دی نامبر بھارتی سپورٹ صحافی بکرام گپتہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں لکھا کہ کسی بھی چیز سے زیادہ ایک کپ کپی تاری کرنے والا میچ اور نسیم شاہ نے ایک بار پھر کر دکھایا نسیم شاہ کے جانب سے بھی سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی جس میں انہوں نے اپنی جیت کی خوشی والی تصویر کے ساتھ لکھی شاداب خان یہ جیت آپ کے لیے یہ میری ٹیم کے لیے اور پاکستانی کرکٹ فانس کے لیے آپ بہت اچھا کے لیے انوار اڑھا تھائی اس کے علاوہ نسیم شاہ کے جانب سے انسٹا سٹوری بھی شیئر کی گئی جس میں انہوں نے اپنی پتوفی والدہ سے محبت کا اظہار کیا نسیم شاہ کی ٹویٹ پر شاداب خان نے بھی جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ہیش ٹیگ نسیم شاہ سٹان اور ساتھ تین دل لگائے اسی طرح حریم شاہ نے بھی سوشل میڈیا پر اپنا ایک ٹویٹ جاری کیا جس میں وہ انہوں نے نسیم شاہ سے ملنے کے خواہش صاحب کی اور ان کا نمبر مانگار ساتھ کہا کہ مجھے ان سے کچھ کام ہے ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں مزید ہمیں بتانے کے لئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ